السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ میں نے حلدی کو آئی تھی بزار سے جب حلدی بن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی جڑیں ہوتی ہیں لیکن لیفز ختم ہو جاتے ہیں یلو ہو جاتے ہیں تو اس کو آر ویسٹ کر لیتے ہیں تو بزار میں ملی تھی تو میں نے پھر ان کو ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ان کو تولیے میں کر کے ان کے لیفز یہ نکل رہے ہیں تو میں نے رکھا تھا وہ ہر دوسرے دن میں وارٹر اوپر تو ٹاول میں کر دیتی تھی تو اس سے یہ لیفز نکلنا شروع ہوئے پھر ان کو میں نے اس میں جو ہیپ آٹ پلاسٹک کا اس کے اندر پہلے تو کلیپ آٹ میں رکھیں تھی لگا کے اور وہ اس کے لیفز بھی آنے شروع ہوئے تھے لیکن وہ گل گئی تھی بارش کی وجہ سے خراب ہونے لگیں تھی تو نکال لی تھی اب یہ دوبارہ میں لی ہیں اور ان کو کیا ہے اب اس ایسی ٹاول میں کر کے رکھا ہے اوپر سے ان کو وارٹر کر دیتی ہوں جیسے اس میں بوری میں اس میں رکھتے ہیں پھر یہ جیسے جیسے ان میں لیفز نکلنا شروع ہوں گے پھر آگے اس کی روڈز نکلنے شروع ہوں گی تو اس کو اس میں سوائل میں لگائنے کے لیے سوائل تیار کر لی ہے اور ٹرمیک بھی اسی کے ساتھ اس کو نہیں ابھی وہ کیا اس میں لیفز نہیں نکل رہے خوشکی رکھی بھی اس کو اس کو تو کر دیا تھا میں نے تو تھوڑے دس پندرہ دن کے بعد دیکھا کہ ہاں سہی نکل رہے ہیں یہ پوٹیٹو ہیں ان کی بھی لیفز نکلنے شروع ہو گئے تو ان کو بھی ایک ساتھ ہی دونوں کو اب میں اس میں لگاؤں گی پاٹ میں پہلے ویڈیو یہ تھوڑی تھوڑی سی بنالی تھی میں نے اس کی جنجر کی اور یہ ہے ٹرمیک اس کو نہیں میں نے کیا اس کو ابھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے تاکہ جب رسا اور سیزن یہ دونوں گرو ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کو ٹرمیک کو بھی لگاؤں گی بنا کے مٹی رکھ لئی ہے اس میں گارڈن سوائل ہے اور تھوڑی سی بالو مٹی ہے اور باقی ورمیک کمپوس گوبر کی کھاچ چنی ویڈی کمپوس ہوئی اور راک ہے گوڈیش جو کہ ہم لوگ جا کرتے ہیں جلاتیں بناتے ہیں تو اس کی وہ رکھی ہوئی تھی تو اس کو بھی اس میں ملا دیا ہے مسترڈ کےک اور نیم کھلی تو یہ ساری چیزیں میں نے بنا کے پہلے ہی اس میں گرو بیک کو تیار کیا ہے تو اس میں سے پھر مکس کرنا آسان رہتا ہے یہ گاجر ہے کیرٹ اس کے اوپر سے اتار کے اس کو گاجر کا حربہ بنایا تھا تو یہ اچھے لگتے ہیں پتے اس کے لیوز آئے ہوئے پھر اس کو بھی نیچے میں نے مٹی میں سوائل میں تھوڑے سی دن لگایا ہے زیادہ چلتے نہیں ہیں روٹس نہیں آتی یہ اب یہاں پہ رکھ دیں تھی پہلے میں نے ان کو جنجر کو اور بلی نے کام کیا ہماریاں کیٹ آتی ہے برابر سے پڑوس سے تو میں لگا کے رکھ دی تھی اس نے پوری نکال کے دو دفعہ دو دن تک ایسے کر کے چھوڑ دیں پھر میں اب دوبارہ اس کو کر رہی تھی تو میں نے کہا ویڈیو اس کی بنا لیتی ہوں ورنہ مشکل پھر اس کو ڈھک کے رکھنا پڑے گا تو یہ ساری مکس سوائل ہے میری اس میں ساری چیزیں جو ابھی میں نے بتائی ہوں سب مکس کے کیوی ہیں تو پھر سے بھی اس میں ابھی بلکل خوشک مٹی ہے بربری اور تو اس میں لگا کے یہ رکھ دیں گے اور شیڈ میں سائیڈ میں رکھا تھا کہ اگر بارش یا پانی اس میں ڈالتے ہیں سارے پلانٹ میں تو اس میں نہ جائے اور ایک اس میں حالو کی الگ ہے یہ پوٹیٹو ہیں ان کے بھی یہ مکس کر کے سوائل رکھیں اس میں آدھے پوٹیٹو اس میں رکھ دوں گے اور آدھے اس میں دوسری والی پوٹ پلاسٹک کے پوٹ ہیں یہ پینٹ کی وہ ہے اس طرح سے اس میں یہ اور اس میں بھی بارٹر کم ڈالتا ہے تینوں چیزیں ہی بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے اور گلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو چار پانی دن کے بعد پھر اس میں جیسے جیسے لیفز آتے جائیں گے اس میں سائل جو بنیوی ہے گارڈن سائل میکس وہ اوپر ڈالتے رہوں گی تاکہ نیچے آلو کو پھیلنے کی جگہ ملتی رہے اور یہ لیفز جو ہیں یہ اوپر کافی اوپر تک آ جائیں گے آدھا اب بھی نہیں ہے یہ پلاسٹک پوٹ جس میں رکھی ہے تو پھر نیچے بنتے رہیں گے کیونکہ پہلے کلے پوٹ میں بنایا تھا میں نے یہ آلو کو گروہ کیا تھا پلاسٹک پالے میں اس میں نیچے ہول ہے اور پانی ہی اس میں زیادہ نہیں ڈالتے یہ دوسرے والے پلاسٹک اس میں تین اس میں رکھے ہیں تین اس میں رکھے ہیں آلو کے اور اسی میں ہی پھر میں پیاس بھی رکھ دوں گی جن کے لیفز نکل رہے تھے آنین کے سائیڈ میں دو آنین کو بھی لیفز والے تاکہ ان کی لیفز استعمال میں آ جائیں اور اسی میں گارلک کی کلیاں بھی آہستہ اہستہ جب یہ سارا اس کو لگانے کے بعد تو اوپر ان کو گارلک کو بھی لگا دیں تو مجھ سے ہو نہیں سکتا ہے تو اس ہی اپنے کام کروانا پڑتا ہے جی دوسروں سے میں صرف کیمرے سے بنا رہی ہوتی ہوں یا یہ اس کو صحیح کر رہی ہوتی ہوں ہاتھ سے کہ اس کو یہاں پہ جگہ بنا کے لگائیں یا اس طرح سے تو چل تو رہے ہیں اس میں لیفز آنے شروع ہو گئے ہیں پوٹیٹو میں اور اس کی جنجر میں ابھی اتنے زیادہ لیفز کا نہیں وہ ہے کیونکہ موسم اس کو جب ملے گا گرم تھوڑا سا تو پھر اس میں جا کے ابھی تو آنین اور پوٹیٹو کا زیادہ وہ ہے کہ وہ اس موسم میں اچھے گروہ کرتے ہیں یہ اب گارلک کی ایک ایک اس کی وہ لگا رہی ہوں پھر اس میں اوپر بھی وہ کمپوز جو پوری بنا کے رکھی ہے گارڈن سائل اور مسٹرڈ کیک نیم کھلی راک گوڈیش اور حلدی یہ سب ملا کے رکھی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی آخر میں ڈال دوں گی یہ رکھی بھی میری بنی ہوئی گھر کی کمپوز اور ادھر گروہ بیگ میں وہ ساری ورمی کمپوز اور گوبر کی خاد اور وہ ڈیش اور جتنی بھی مطلب وہ مکس کرنا تھا وہ الگ ہے یہ گارڈن اپنی جو گھر کی بنائی بھی کمپوز ہے فروٹ اور ویجی ٹیبیلز اور لیفز کی یہ وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہیں یہ میرے اس کے مرچوں کے سیج ڈالے تھے وہ تھوڑے تھوڑے سے آ رہے ہیں اور یہ چیری ٹیماتر یہ ان کے ہیں ان کو میں نے ابھی ریپورٹ کرنا ہے وہ ویڈیو ابھی ریپورٹ کرتے بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ سب میں نے ریپورٹ کرنے کے بعد ہی وہ والی ویڈیو اٹیج اس میں کر دوں گی یہ بھی شروع کی ہے ویڈیو جس میں ڈالے تھے میں نے اس کے میری گولڈ کے اور ان کے سب کے یہ راکٹ پارسلے جسے کہتے ہیں یہ گرو بیک ہے جس میں پورے نیچے ساری کمپوز لیفز جتنے ویڈیویل اور فوٹ کے ان کے ہیں وہ سب یہ اسپینش پالک لگاوا ہے سیڈلین ٹری میں یہ باقی گارلک بچ گیا ہے اس کی ذرا سے چینڈ بھی کی ہے ٹیریز گارڈن کی تھوڑا سر چینڈ کرنے سے اس میں تینکیو آپ کے دیکھنے کا پسند کرنے کے لیے اور آہستہ آہستہ ہی تھوڑا تھوڑا صحیح بس بنا رہی ہوں ویڈیو شامل کر رہی ہوں ان کو اور میں نے یہاں بھوگنویلیا کے اس میں رکھ دیا ہے یہ دونوں چونکہ ان کو سن لائٹ سورج کی بہت دھوک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان دونوں چھوٹے چھوٹے ان کے اندر پھول آتے ہیں یہاں یہ فائکس کا پلانٹ اور یہ بیزل اس میں فلاور آئے ہیں رات کی رانی نائٹ جیسمن یہ بھی اچھی گروہ کر رہی ہے اس کو رپاٹ کیا تھا ایک اور ہے بھی چھوٹے پارٹ میں ہیں اس کو بھی اسی میں لگا دیں گے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھا بھا شکریہ اس کو لگایا بات تھا پہلے رپاٹ کیا چھوٹے سو اس میں اور یہ دوسری پوٹیٹو میں سے نکل رہی ہیں جڑے اور پرلیس نکل رہی ہیں پانی میں گروہ دبارہ کیا میں نے دو تین سال کے بعد اور اس کو میں نے پوٹ میں شفٹ کر دیا ہے پہلے اس میں چھوٹے سو اس میں تھی ایک اولیس دیو جو ہیں نیرونی اور جاملی سے شروع آتے ہیں پھر گریم ہو جا دیا ہے ہی دیو دیکھنے کے لیے بھا بھا شکریہ بزاک اللہ فا اللہ بیس